بانگلہ دیش کے خلاف جیس سے بھارت کو ملی بڑی خوش خبری نمسکار دوستوں آج بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ ایک رومان چکمائچ کھیلا گیا اس میں بھارت نے بانگلہ دیش کو ہرا دیا ہے اور بھارت نے اس جیس سے پوائنٹ سٹیبل میں بڑا اولٹ فیر کر دیا بھارت سیدھے سمی فائنل میں کوالیفائی کر چکی ہے اور انہوں نے پاکستان کو ٹونامنٹ سے باہر کر دیا ہے جی ہاں دوستو پوری خبر جاننے کے لئے اس ویڈیو کو آنتا تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کے فین ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت اگر کے ٹیم نے بودھ بار کو ایڈی لیڈ اوبل میدان میں کھیلے گئے آئی تیزی ٹی نونٹی وشکب دو ہزار پائیس کے میچ میں شامدار پتشن کرتے ہوئے بانگلہ دیش کو ڈکورت پلیس نے ہم کے حساب سے پانچ انہوں سے ہرا دیا ہے اور اسی کے ساتھ اس نے اپنی سیمی فائنل میں جانے کی امیدوں کو مضبوط کر لیا بانگلہ دیش نے اس میٹ پر ٹاوس جی تھا اور بھارت کو بلے بازی کے لئے برائیا ٹیم انڈیا نے بیس اوبر میں چھے ویڈ کھو کر ایک سو چوراسی نن مرائے بارشانے کے قرن بانگلہ دیش کو سولہ اوبروں میں ایک سو اکاون نن مرائے تھے یہ ٹیم جواب میں چھے ویڈ کھو کر ایک سو پینٹالیس ننی بنا سکی وہیں دوستو بھارت کے لئے ایک بار پھر ویراد کھولی کا بلہ چمکا دائے ہاتھ کے بلے باز کھولی نے اس وشو کپ کا اپنا تیس را آٹھ تک جمعیا اور چانسٹر منا کر ناواد رہے ان کے رابہ سلامی بلے باز کیل راؤل نے اپنی فارم میں واپسی کی اور آٹھ تک جمعیا راؤل نے بھی پچاس نن مرائے کھولی کون کی پاری کے لئے پیئر آب دا میچ چنا گیا دوستو ہاری بھی بازی کو کیسے جیتا جاتا ہے یہ کوئی ٹیم انڈیا سے سیکھ ہے ٹی ٹونڈی ورڈ کپ کے سوپر ٹویل میچ میں ٹیم انہیں نے بانگردیش کھوڑایا ٹیم انڈیا کی یہ جیت کسی فلمی اسکرپٹ سے کم نہیں رہی ایک وقت تھا جب بھارت بہت ہی مشکل میں تھا سات اوبروں میں چھاس نن منا کر بانگردیشی ٹیم کی میچ پر پوری پکڑ تھی لیکن پھر برسات ہوئی اور وہیں سے پورا میچ پلٹ گیا ایڈی لینڈ میں بارش نے لگ بھگ چالیس منڈ لیے اور جب بادل برس رہے تھے تو بانگردیشی ٹیم ڈکورت لویس نیام کے حساب سے ستنہ نن آگے تھی لیکن پھر برسات رکھی اور شروع ہوا اصل کھیل بارش کے بعد کھیل شروع ہوا تو بانگردیش کے سامنے سولہ اوبر میں 151 رنوں کا لقش تھا اس کے ہاتھ میں دس وگیڑ تھے مطلب بانگردیش کو 54 گیندوں میں 85 رنی بنانے تھے ایسے میں جیت اس کے پاس ہی دیکھ رہی تھی لیکن ٹیم انڈیا نے کمال کی واپسی کی بارش کے بعد کپتار ہوئی شرما نے پہلا اوبر آرشن کو دیا اور ان کی دوسری گیند پر ہی کھیل ہو گیا بانگردیش کے اوپنے لنٹن ڈانس ان آؤٹ ہو گئے گیل راول کی زبردست تھرو پر لنٹن ڈانس آٹھ ان ملا کر آؤٹ ہو گئے اس سے پہلے لنٹن ڈانس نے صرف 21 گیندوں میں ہی اپنے آرشنگ لگا لیا تھا اور بھارت گیندوں بازو کی جم کر دھنائی کی تھی لیکن دوستوں یہاں سے میچ بھارت کے پکش میں آ گیا اس کے بعد بارویں اوبر میں آرشدیف سنگھ نے بھارت کو دو بڑی کامیابی دلائی آرشدیف نے حفیب سنگھ کو آؤٹ کیا اور اس کے بعد وہ کپتان شاکی بل حسن کا وکڑ لے کے گئے اس کے بعد تیرے ہوئی آور میں ہارتیک پانڈے نے بانگردیش کو دو جھٹکے دیے انہوں نے پہلے یاسر علی کو آؤٹ کیا اور پھر وہ حسین کا بھی وکڑ لے کے گئے بارش کے بعد کہیں نہ کہیں بانگردیشی بھالے بازو کیلے بگڑ گئی اور ٹیم انڈیا نے اپنا پلان بدل کر اپنی ہار کو جیتے بدل لیا وہیں دوستو اس جیت سے ٹیم انڈیا کو پوائنٹ سٹیبل میں بڑا فائدہ ہوا ہے چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں آپ کیسا ہے کروٹو کا پوائنٹ سٹیبل کا حال اس میں نیدلینڈز آخری استان پر ہے ان کے چار میٹ میں صرف دو پوائنٹس ہیں اور وہ اس ٹونیمنٹ سے بھار ہو گئی ہے وہیں پانچوہ استان پر پاکستان کی ٹیم ہے ان کے تین میں سے ایک جیت کے ساتھ صرف دو پوائنٹس ہیں بھارت کے جیت سے پاکستان کو بڑا جھٹکا لگا ہے کیونکہ وہ اب لگوگ ٹونیمنٹ سے بھار ہو گئی ہے پاکستان اب تب ہی کوالیفائی کر پائے گی جب زمبابے بانگردیش اور ساؤت افریقہ اپنے سارے میچ ہار جائے جو کی مشکل ہے ایسے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بھی اس ٹونیمنٹ سے بھار ہو گئی ہے وہیں چوتھے استان پر زمبابی کی ٹیم ہے ان کے چار میں سے ایک جیت کے ساتھ تین پوائنٹس ہیں اور وہ بھی لگوگ ٹونیمنٹ سے باہر ہی ہو گئی ہے اس کے بعد تیسے نمبر پر بانگردیش کی ٹیم ہے ان کے چار میں سے دو جیت کے ساتھ چار پوائنٹس ہیں اگر بانگردیش اپنا آخری میچ جیت جاتی ہے تو اس کے پاس کوالیفائی کرنے کا چانس ہے اب بات کریں ٹاپ ٹو ٹیموں کی تو ساؤت افریقہ پہلے استان سے دوسرے استان پر آ گئی ہے ان کے تین میں سے دو جیت کے ساتھ پانچ پوائنٹس ہیں وہیں بھارت کو بانگردیش کے خلاب جیت کے بعد بڑا فائدہ ہوا ہے وہ اب پہلے استان پر ویراجوان ہو گئی ہے اور بھارت کا آپ کوالیفائی کرنا لگ بھاگتا ہے کیونکہ ان کے چار میں سے تین جیت کے ساتھ چھ پوائنٹس ہیں اور ان کا نیٹ رنڈیٹ بھی پوزیٹیو میں ہے ساؤت افریقہ کے علاوہ کوئی بھی ٹیم بھارت کو ٹکر نہیں دیا سکتا کیونکہ بھارت کے چھ پوائنٹس ہیں اور افریقہ کے علاوہ کوئی بھی ٹیم چھاہ پوائنٹس تک نہیں پہنچ سکتی بانگردیش چھاہ پوائنٹس تک پہنچ سکتا ہے لیکن اس کا نیٹ رنڈیٹ مائنس پر ہے تو بھارت کو وہ ٹکر نہیں دیا سکتا ایسے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیم انڈیا آپ سامی فائنل میں کوالیفائی کر چکی ہے تو دوستو آپ کے حساب سے کون سی چار ٹیمیں سامی فائنل میں کوالیفائی کریں گی اپنی رائے ضرور دیجئے گا